اللہ نے کہا مجھے پکارو میں سنوں گا اب اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار رہا ہے اور سے دعا ماغ رہا ہے کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے بھلا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے یہ اس کی دعا اللہ کا پکارنا اللہ کو پکارنا قبول نہیں کیا جائے گا یہ شرک ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو گویا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے کیوں جب دعا ماغنا عبادت ہے کس کی عبادت ہے جس سے دعا ماغی جائے اس کی عبادت ہے دعا ماغنا عبادت کس کی عبادت جس سے دعا ماغی جائے اللہ سے دعا ماغنا اللہ کی عبادت ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے دعا ماغنا اللہ کے غیر کی عبادت ہے اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کے غیر سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے کیوں دعا مانگنا عبادت ہے اللہ سے مانگنا اللہ کی عبادت اللہ کے غیر سے دعا کرنا اللہ کے غیر کے عبادت اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے یہ اللہ کے ساتھ اس دعا کی عبادت میں شریک کر رہا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے یہ مشرک مانا جائے گا شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں دعا اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا مانگنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کتنی جامع آیت ہے اور کتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا اگر اس آیت کو ہم غور سے تفسیر سے ترجمے سے پڑھیں تو ہمارے ذہن کھل جائیں گے اللہ فرماتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر چھیالیس آیت نمبر پانچ اور چھے وَمَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس آدمی سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا یہاں اللہ کیا فرماتا ہے اس آدمی سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے وَهُمْ عَنْ دُوَاعِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ تو اس کی پکار سے غافل ہیں کن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وہ جو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے جو مر چکے اللہ فرماتا ہے وہ ان کی پکار سے غافل ہے اللہ کے الفاظ ہے وہ غافل ہیں ان کی پکار سے سنتے نہیں ہیں غافل کس کو بولتے ہیں جو سنتا ہو جو سنتا ہو اس کو غافل نہیں بولتے جو نہ سنتا ہو جو اس کو خبر تک نہ ہو وہ غافل ہے ان کی پکار سے غافل ہیں وَإِدَا حُشِرَ النَّاس اور جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا ایک اقتھا کیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ آَدَا یہ دشمن بن جائیں گے کون جن کو پکارا جاتا تھا دنیا میں یہ دشمن بن جائیں گے کن کے پکارنے والوں کے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کن کی عبادت کا جو لوگ پکار رہے تھے دیکھو یہاں جملہ غور کرنے کا ہے یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن کونسی عبادت کا انکار کریں گے کونسی عبادت کا یہی دعا مانگنا دعا کرنا عبادت تھی دعا کرنا عبادت تھی تو یہ جو دعا کرتے تھے اللہ کے علاوہ دوستوں سے دعا مانگتے تھے دوستوں کو پکارتے تھے یہ اس عبادت کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے پہلی بات تو ان کو خبر ہی نہیں گافل ہیں سنتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں پہلی بات دوسری بات اگر یہ پکارنے والا قیامت کے دن ان سے بولے گا حضرت میں آپ کو پکار رہا تھا میں آپ کو بولا رہا تھا میں آپ سے دعا کر رہا تھا تو وہ انکار کر دیں گے کیوں وہ بولیں گے تم کو میں حکم دیا تھا تم کو کس نے بولا تھا مجھے پکارنے کے لئے مجھے پکارنے کے لئے کس نے کہا تھا میں بولا تھا کیوں پکارا تم نے انکار کرے گا پہلی بات تو غافل اور اگر یہ بولا بھی کہ آپ پکار رہا تھا تو وہ انکار کر دیں گے میں نہیں بولا تھا آپ بتائیں کتنی بڑی رسوائی ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ نے حیثیت کیا بتائی اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کی پکار سے غافل ہیں نمبر ایک سنتے نہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے نمبر دو قیامت کے دن ان کے دشمہ بن جائیں گے اور نمبر تین ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اتنی بڑی رسوائی ہوگی اب اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا تو اللہ کے علاوہ کسی کو کسی سے دعا کرنا کسی کو پکارنا یہ شرک ہے شرک ہے شرک دعا مانگنا عبادت ہے جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے وہ اللہ کی اس عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے غیر کی اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے اس میں ایک شبہ ہے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کوئی بڑا بھاری کتھر بوجھ لے کر بیٹھا ہے کوئی آدمی روڑ پہ اس کو اٹھانا ہے اب کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے پیسہ اب ذرا اٹھا دو تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا پکار رہا ہے کسی کو مدد کے لیے یہ شرک نہیں ہوگا کیوں تین شرکوں کے ساتھ کوئی آدمی کسی کو پکار سکتا ہے تین شرک الحی نمبر ایک جس کو پکار رہا ہے وہ زندہ ہو الحاضر نمبر دو وہ سامنے حاضر ہو نمبر تین القادر وہ دینے پر یا مدد کرنے پر قادر ہو قدرت رکھتا ہو یہ تین شرط ہیں ایک آدمی اگر مر گیا تو پہلی شرط گائب زندہ ہونا چاہیے پکارنے کے زندہ ہونا چاہیے پہلی شرط ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی بولا پاہ فلاں بابا زندہ ہیں ان کو پکاریں گے نمبر دو حاضر بھی ہونا چاہیے سامنے دکھنا چاہیے کوئی آدمی یہاں سے بیٹھ کے فلاں کو پکار رہا ہے حاضر دکھنا چاہیے زندہ بھی ہو حاضر بھی ہو نمبر تین دینے پر قادر بھی ہو جو مانگ رہا ہے نا اس کے پاس دینے قدرت ہو کوئی آدمی یہاں ٹھیک ہے سامنے بابا حاضر ہیں زندہ بھی ہیں اور ان سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو ان کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے اولاد مانگ رہا ہے مل دیجئے اولاد مانگ رہا ہے